السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرور دیوکار دون عالم کے مالک و مختار انیسے بیکسان چارسازے دردمندہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اشتماع میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آج انشاءاللہ جشنِ ولادتِ آلہ حضرت میں ہم جمع ہیں اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نہ ان کی پیدائش منائی جاتی ہے مرنے کے بعد نہ انہیں یاد رکھا جاتا ہے لیکن کچھ نفوسِ قدسیہ وہ ہے نہ ان کی تاریخِ ولادت فراموش کی جائے گی نہ تاریخِ ولادت سال بھولا جائے گا کیوں؟ ان کی پیدائش بھی با مقصد تھی ان کا مرنا بھی با مقصد تھا وہ جیتے بھی اللہ کے لئے تھے اور مرتے بھی اللہ کے لئے تھے تو اس لئے ان کا نام بھی آج بھی زندہ ہے صدیاں گزر گئی قریب نواز زندہ ہے غوثِ آزم زندہ ہے اللہ والے جو بھی زندہ ہیں ان کی زندگی اور ان کی حیات کئی چیزوں سے انشاءاللہ ہم آگے اس پر ڈسکس کریں گے آئیے منقبتِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نہوں میں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی منقبت کے چند اشار میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ میری اس آواز پر آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کو میرا ساتھ دینا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ جو سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا رسی کا نام ہے جو سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے جو سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے نبی کا جو غلام ہے رضا رسی کا نام ہے جو رضویوں کی شان ہے جو چشتیوں کی آنے ہیں وہ قادری پتھان ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 نقی کا پیارا لاڑی لا جو علم کا پہاڑ ہے جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں بزور کو نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں بزور کو مگر کسی نے دیکھا ہے مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ہے ایسا کون دوستوں بتاتا ہوں سنو سنو بتاتا ہوں سنو سنو وہ عشق کا امام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا میں اتا گوے رضا کے بعد ہم کو مصطفیٰ رضا کے بعد مصطفیٰ رضا میں اتا گوے جنوں نے ہر مرید کو ملایا ہوتے پاک سے عوی سپیر ہے کہا سوائے ازہری میاں عوی سپیر ہے کہا سوائے ازہری میاں دیا ہمیں اینام ہے رضا سی کا نام ہے رضا 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 کہا رضا کے پیر نے چاہا کے دستگیر نے ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے کہا رضا کہ پیر نے جہاں کے دستگیر نے ولی بے نظیر نے کہ پیروں کے بھی پیر نے جو پوچھے گا اگر خدا کہ تو پسات لائے گیا کہ پوچھے گا اگر خدا کہ تو پسات لائے گیا کہیں گے آل مصطفیٰ رضا 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 پوری دنیا میں اس وقت دش شبال المکرم جیسے ہی آتا ہے لوگ مدرسوں کا آغاز بھی دش شبال کو ہوتا ہے عموماً بلکہ یہ بات مشہور ہے کہ دش شبال سے مدرسوں کا آغاز ہوتا ہے اور آلہ حضرت کی ولادت کی تاریخ بھی دش شبال ہے دش شبال بارہ سو بہتر ٹویل سیونٹی ٹو اور آلہ حضرت کی ولادت ہو کے انگریزی اعتبار سے 14 جون 1856 کتنا ہے 14 جون 1856 اب اس سال 14 جون 2019 دش شبال ہوا اور 14 جون 1856 میں بھی دش شبال ہی تھا یعنی 163 years جو ہو گئے ہیں 160 پر تین سال کے بعد تاریخ بھی ولادت بلکل وہی ہے جو انگریزی اعتبار سے بھی اردو اعتبار سے یہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اتنی یاد کیوں منا رہے ہیں آخر انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی ولادت کا جشن منا جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں وہ تو انتقال کر گئے ہیں آپ کو غم ہونا چاہیے کس بات کا دکھ کریں دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہم امام احمد رضا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن انہوں نے کام ایسا کیا ہے کہ ہر وقت دل کھل جاتا ہے دل خوش ہوتے ہیں جشن منانے کو جی چاہتا ہے اس لئے کہ انہوں نے سب کے عقیدوں کی حفاظت کیے مزاروں پر چادروں کی حفاظت کیے وہ تحفظ ناموس رسالت کے سپے سالار آزم تھے اور مجدد جو ہوتا ہے دیکھیں امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے مجدد ہیں چودھویں صدی کے مجدد ہیں مجدد ریوائیول اس کا کام کیا ہوتا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی کی مشیعت نے چاہا کہ ہر سو سال میں ایک تجدید کرنے والے کو پیدا فرماتا ہے مجدد کو پیدا فرماتا ہے پہلی صدی کے مجدد ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہ فاروق آزم کے پوتوں میں سے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ چلا دوسری صدی میں مجدد آئے تیسری صدی اور یہ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدد ہوگا ایک وقت میں دو مجدد بھی ہو سکتے ہیں تین مجدد بھی ہو سکتے ہیں زمانے بھر میں لیکن ان میں سے ایک کافی معروف اور مشہور ہو جاتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے اس میں جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ باوقار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرتا ہے جیسے نبیوں کا انتخاب ہوتا ہے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا مجددین اور مجدد جو ہوتا ہے اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا امام ہوتا ہے وہ صرف مولانا نہیں ہوتا وہ عالم نہیں ہوتا وہ عالم گر ہوتا ہے وہ صرف ولی نہیں ہوتا وہ ولی گر ہوتا ہے یعنی ولیوں کو پیدا کرتا ہے ولیوں کو بناتا ہے تو آپ دیکھیں دسویں صدی تک دسویں صدی میں حضرت مجدد الف ثانی حضرت احمد فاروقی فاروق سرحندی رحمت اللہ تعالی تو یہ جو ہیں سرہن میں جن کا مزار شریف جنہیں دنیا مجدد الف ثانی کہتی ہے یہ کیوں؟ یہ بھی فاروق اعظم کے اولاد سے ہے یعنی دسویں صدی اور پہلی صدی کا مجدد دونوں فاروق اعظم کے اولاد سے ہیں اس کے بعد اس دور میں علوہیت پر ہنگلیوں اٹھائی گئی اللہ کی وحدانیت پر حملہ ہونے لگا تو آپ نے اکبر جیسے ملہد کا قلاق کما کیا اکبر نے ایک نیا دین شروع کیا دینِ الٰہی سلام بدل دیا سلام کرنے کا طریقہ بدل دیا ملاقات کا طریقہ بدل دیا نیا قرآن لکھنے کے لیے زبردستی کرنے لگا یعنی ایک اپنے ہی دین کو ایک نیا دین بنانے لگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی اولاد سے تشریف لائے حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ نے جنہیں دنیا مجددِ الفِ ثانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا اور اس سے انہوں نے فائٹ کیا اور اس زمانے کے تمام فتنوں کو ختم کیا پتہ چلا مجدد جو ہوتا ہے اپنے زمانے میں اٹنے والے فتنوں کو ختم کرتا ہے بدعات و ملکرات جو داخل ہو جاتے ہیں دین کے در ان کو ختم کرتا ہے جو دنیا کے اندر ایک اگلی پچر جو پیدا کرتے ہیں اس کو وہ ختم کرتا ہے ریوائیور کا کام یہ ہوتا ہے مجدد تو آلہ حضرت اپنے زمانے کے مجدد ہیں آخر اس زمانے میں کون سے فتنے تھے جس کی وجہ سے آلہ حضرت پہچانے گئے آپ دیکھیں دشمنوں کی ہمیشہ سے چال رہی ہے چاہے وہ مدینے کے یہودیوں سے لے کر ہتین کے میدان صلاح الدین ایوبی کے زمانے تک صلاح الدین ایوبی کی دور سے لے کر آپ دیکھ لیں وہاں سے لے کر ہندوستان کے اکھنڈ بھارت کے ٹکڑے ہونے تک یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں یہ سب یہودی نصرانیوں کے پروپوگینڈے ہیں مسلمانوں سے وہ ہر میدان میں اتر کر جنگ لڑتے وہ ہار جاتے تلوار سے تیر سے کشتی سے ہر طریقے سے ہار چکے اقلی طور پر نقلی طور پر لیکن انہوں نے کیا کیا اب کچھ ایسا کریں گے کہ ہم تقریب کاری کریں گے مسلمانوں کے اندر یہ سب اہل سنت ہیں یہ سب کے سب سنی ہیں حضور کے وفادار ہیں ہم ان میں سے چند مولویوں کو خریدتے ہیں اور ایسی کتابیں لکھ کر ان کے سامنے لائیں گے کہ مسلمانوں کو جو آن پہم مسلمان ہیں ہم ان کو کنفیوز کر دیں گے کنفیوزن پیدا کرنے کے لیے ٹیم کو بنایا گیا ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا کہ جو بظاہر دیکھنے میں مسلمان ہوں ان کا لبادہ مسلمانوں کا ان کا چہرہ مسلمانوں کا ان کی ایڈنٹیفیکیشن مسلمانوں کی ان کی بولنے کا انداز مسلمانوں کا ان کا چلنے اٹنے بیٹنے کھانے پینے مسلمانوں سے میل جل کا انداز سب مسلمانوں جیسا لیکن اندر سے کیا کر رہتے عقیدہ لا رہتے کیا عقیدہ لائے یہ کہا گیا حضور کو علم غیب نہیں ہے یہ عقیدہ لائے گیا مسلمانوں کو نیا لگا حوازیں اٹھائی گئی حضور کا علم بچوں جانوروں جیسا لکھا گیا کتابوں کے اندر سرات مستقیم اٹھا کر دیکھیں براہین قاتیہ اٹھا کر دیکھیں تہجیر الناس اٹھا کر دیکھیں اور بھی دیگر تقویت الیمان ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن کی عبارتیں پڑھنے کے بعد ماد اللہ صد بار کروڑوں بار ماد اللہ دل چاہتا ہے کہ ان کتابوں کو آگ لگا دیا جائے یہ کتابیں چھاپی کیوں گئی آپ مجھے بتائیں کتاب کیوں چھاپتے ہیں پرنٹ کیوں کی جاتی ہے پڑھنے کے لئے اور جب پڑھا جاتا ہے اور ان کی عبارتوں کو علماء پکڑ کر غلط ہے بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں علماء اہل سنت جو ہے فتدین ہے علماء اہل سنت فتنہ کرتے ہیں پھر چھاپا کیوں ہے جب پڑھنے کے لئے چھاپا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کھوٹ ہے جب ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کے اندر غلطی ہے تو ماننے کی بجائے یہاں تک کہ قرآن کے ترجمے میں بھی انہوں نے ایسی باتیں لکھی جو مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف تھے قرآن اور سنت کے خلاف عقیدے ترجمے میں لکھے گئے کیونکہ قرآن تو نہیں بدل سکتے تورید بدل دی گئی زبور بدل دی گئی انجیل بدل دی گئی یہ آسمانی کتابیں تھیں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق بدل دیا لیکن لا تبدیلہ لکلمات اللہ تم اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتے بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیں گے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو کسی مائی کا لال میں کسی انسان میں یہ حمت اور طاقت نہیں کہ قرآن شریف کو بدل سکے لوگوں نے سوچا قرآن نہیں بدل سکتے ترجمہ بدل دو ان کی زبانوں میں اردو زبان کا ترجمہ بدل دو انگریزی زبان انگریزی میں ترجمہ بدل دو اپنی اپنی زبانوں لانگویجز کے در ترجمہ بدلنے کی کوشش کی گئی جب ایسے وقت میں ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے مزاروں پر جانا شرک کہا جا رہا تھا مزاروں پر چادر چڑھانا یہ جو ہے نا شرک اور بدات کا نام دیا جا رہا تھا جو دین میں باتیں داخل تھیں جو ضروریات دین کو باطل کہا جا رہا تھا دین سے خارج کیا جا رہا تھا ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نے چاہا کہ ایک شخص کو پیدا کیا جائے بریلی شریف محلہ سعودہ گران کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منقی علیخہ رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک چاند سے بیٹے کو عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا جن کا نام کیا رکھا محمد رکھا دادا نے احمد رضا پکارا دادا نے احمد رضا پکارا لیکن اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے اسی نام سے آپ مشہور ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا نسب نامہ جب آپ اوپر تک دیکھتے ہیں تو جناب سعید اللہ خان افغانستان کے ہیں وہاں جا کر ملتا ہے اور ان کا نسب نامہ ایک صحابی سے جا کر مل جاتا ہے جو صحابی براہ راست افغانستان سے حضور سے جا کر ملے اور وہ ایمان لائے تھے تو ان کا نسب نامہ وہاں ملتا ہے اور وہ صحابی جو افغانستان سے گئے حضور علیہ السلام سے ملے ان کے نصب نامے میں اوبر کی طرف سات نبی ہیں کتنے نبی ہیں سات انبیاء اکرام ہیں یہ تحقیق ہے جو ہمارے علماء اہل سنت نے جو بزرگان دین نے کیے آپ اندازہ فرمائیں امام احمد رضا کسی معمولی فرد کا نام نہیں ہے وہ پوری انجمن کا نام ہے امام احمد رضا ایک چھوٹے سے پھول کا نام نہیں ہے پورے چمن کا نام ہے ایک گلستان کا نام ہے ایک گلستے کا نام ہے امام احمد رضا صرف فرد کا نام نہیں ایک جماعت کا نام ہے اسی لئے ہم جب مسلکِ آلہ حضرت کہتے ہیں تو پوری جماعت اس میں آ جاتی ہے ہماری اہل سنت کے اسلام کو پہچان دینے کے لئے دوسرا نام کہا گیا مسلکِ آلہ حضرت اسی کو اہل سنت و جماعت کے ہوتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ کا تاریخی نام جو ہے المختار ہے کیا نام ہے یعنی تاریخ سے جو جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے اس تاریخ کو کیلکولیٹ کیا جائے تو المختار آپ کا نام نکلا اور آپ کا نام جو احمد رضا تھا دادا نے جو نام رکھا دادا بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے دادا کون تھے دادا بھی اور بریلی شریف کے جاگرداروں میں سے تھے ایزا بینی کے کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے رئیس آزم تھے آپ جاگردار تھے کئی زمینیں آپ کے جو ہے انڈر میں تھی اللہ نے دولت سے بھی نماز آتا علامہ رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دادا ہے اور ان کے بارے میں آپ نے غالباً اس سے پہلے یہ واقعہ سنا ہے کہ ہولی کے دور میں ہندوستان میں ہولی کھیلی جاتی ہے ایک فاہشہ عورت چھت پر کوٹے پر کھڑی تھی اور علامہ رضا علی رحمت اللہ علیہ گزر رہتے اس عورت نے آپ پر ہولی پھیک دے بدورت سے نفرت سے آپ کے سفید لباس کو اس نے رنگین کر دیا علامہ رضا علیہ نے نظر اٹھا کر دیکھی دیکھیں اللہ والوں کا ریونج لینے کا طریقہ دیکھیں وہ ریونج نہیں لیتے وہ کیا کرتے ہیں اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا تو اسے رنگ دے اے اللہ اس نے مجھے رنگ دیا ہے تو اسے رنگ دے وہ عورت جو فاہشہ تھی الگ طریقے سے کھڑی بھی تھی جیسی آپ نے دعا کر کے گزرے اس کے اندر حیاء پیدا ہوگی اب مردوں کے سامنے پردہ کرنے لگ یہاں تک کہ اس کو توبہ نصیب بھی پھر اس کے بعد کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں جو فاہشہ تھی وہ ولیہ بن گئی یہ تھے عالی حضرت کے دادا اور آپ کے والد محترم رئیس المتقلمین علم نقی علیخہ رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے تبحر جید علماء میں سے آپ نے صرف سور علم نشرا کی تفسیر کی اتنی موٹی ہے دادا ایسے ہیں والد ایسے ہیں تو شہزادہ کیسا ہوگا ذرا آپ اندازہ لگا لیں یہاں تک کہ آپ نے عالی حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تاریخِ ولادت اس آیت سے نکالی اولائکہ کتبا فی قلوبہم الیمان یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوْحِمْ مِنْ اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی روح سے روح الامین ہے جبریل بھی ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے جو بھی ہوں اللہ نے مدد فرمائی ان کی آپ اندازہ فرمائیے اگر اس کو ایک علم ہے علم العادہ اب عام عوام کے سامنے اس کو پیش کریں گے تو کچھ لوگ مانتے نہیں ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہوتے ہیں سیوین ایٹ سکس کچھ لوگ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہیں یہ سیوین ایٹ سکس کیا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا وہ علم ہی ہی نہیں چوتھے آسمان میں سورج ہے کسی دن سورج آئے ہی نہیں تو سورج نہیں ہے ایسا کچھ ہے سورج ہے دیکھنے ہی رہا ہے اندہ کہے کہ مجھے نظر نہیں آتا سورج دنیا میں ہی ہی نہیں تو آپ مان لوگے نہیں کسی علم کا انکار کرنا بغیر جانے یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ علم ہی نہیں ایسا نہیں ہے علم ہوتا ہے آپ کو نہیں ہے علم ہے آپ کو نہیں ہے تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر اس چیز کی کمی ہے علم العاداد عالی حضرت علم جانتے تھے تو آپ نے آیتوں کو عاداد میں کنورٹ کیا تو آپ کی تاریخ ای ولادت تھی ٹویل سیونٹی ٹو تو قرآن کی اس آیت سے ملائی کا کتب اپنی قلوب ہم العیمان سے بارہ سو بہتر عدد نکلے تو گویا عالی حضرت اپنی تاریخ ویلادت قرآن سے نکھا لی اللہ والے اپنی ولادت کو قرآن میں دیکھتے تھے کہ میں پیدا کس لئے ہوں تو اب اس آیت کا ترجمہ دیکھئے اتفاق سے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں ایمان نقش کر دیا ہے تو گویا عالی حضرت کے دل کو اللہ نے ایمان سے نقش کر دیا تھا اسی لئے خود عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کرو تو بلہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر میرا سینہ چاک کر کے دل ٹکڑے کر دو تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ دوسرے پر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے امام احمد رضا ہمارا دل اگر ٹکڑے کرے تو سوائے خون اور دوسرے کچھ نہیں نکلے گا لیکن ان کا دل ایسا تھا وہ اللہ والے تھے ان کے دل میں نقش ہو گیا امام اب آگے بڑھیں امام احمد الرضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پل رہے تھے وہ ماحول بڑا ہی گھرے لو ماحول ماں بھی نیک دادا بھی نیک والد بھی نیک دگر پورا ماحول نیکیوں سے بھرا ہوا ہے ایسے ماحول دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو بلند رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ماحول کریٹ کرتا ہے اس کے لئے ماحول خود پروردگار بناتا ہے اب چونکہ وقت کم تھا فتنے زیادہ تھے تو اللہ حضرت کو چار سال چار مہنے ہی میں آپ کو اتنا علم دے دیا کہ چھ سال میں میلات پر دو گھنٹے کی تقریر کر دیا دو گھنٹے کی تقریر پورے دلائل اور براہین کے ساتھ دو گھنٹے کی تقریر چھ سال میں کی نازیرہ بھی ختم ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآن شریف تو آپ کو پتا ہے امام محمد رضا بچپن میں جو روزے کا واقعہ آپ کو پتا ہے تہدی سے نعمت کی خاطر برکت کے لیے ہم عرض کر دیتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کا چرچہ ہو جائے امام محمد رضا بچپن چھوٹے سے ہیں آپ نے غالباً چھ سال کی عمر یا پانچ سال روزہ رکھا آپ نے تو آپ کے والد محترم نے دیکھا کہ بچہ گرمی کی وجہ سے اور یو بھی کی شدت کی گرمی سب جانتے تو گرمی کی وجہ سے آپ کا چہرہ بلکل چھوٹا سا ہو گیا پھول جیسا چہرہ مرجانے لگا تو اب آپ جو ہے بند کمرے میں لائے دروازہ بن کیا بیٹے دو پہر ہو چکی ہے بچوں کا روزہ اتنا ہی ہوتا ہے تم جو افتار کر لو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے افتار کر لو کیونکہ تم نابالی کو تم پر روزہ پرز بھی نہیں ہے افتار کر لو اور چونکہ کھلے آم نہیں کھا سکتے اس لئے میں نے دروازہ بھی بند کر دیا چھوٹ کے کھا لو تو جانتے ہیں دیکھیں تربیت کیسی ہوتی ہے جواب ویسا ہوتا ہے جیسی تربیت ویسا جواب آلہ حضرت نے کہا ابو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے اس جواب پر اللہ منقی علی خان نے سینے سے لگا دیا کہ میرا بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے تو یہ تربیت کے لئے اللہ معاول پیدا کرتا ہے جب ایسے معاول میں پیدا ہوئے بڑھتے رہے یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اور آلہ حضرت امام محمد رضا محدی سے بریلوی رضی اللہ عنہ دونوں ایک مدرسے میں پڑے ہیں اور یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ لوگوں کو سنیوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے اب مجھے آپ بتائیے چھ سال ہو گئے ہیں مولوی صاحب کا ذکر ہی نہیں ابھی تک میری تقریر میں کہیں ذکر آیا اچھا اب آلہ حضرت نے کون سے مدرسے میں جو ہے داخلہ لیا وہ مدرسے کا نام بتائیں جہاں ان کے مولوی صاحب پڑے اور آلہ حضرت پڑے وہ مدرسے کا نام بتائیں مجھے تو نہیں معلوم ہے آلہ حضرت نے علم اپنے دادا سے اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے حاصل کیا اور یہاں تک کے تیرہ سال دس مہینے میں پورے علوم اقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو گئے جب فارغ ہو گئے تو والد نے کہا بیٹے کیا کرو گے اتنے میں ایک ریدات کے مسئلے پر ایک فتوہ آیا ریدات کسے کہتے ہیں یہ بھی جان لیں تاکہ معلوم ہو جائے ریدات کا مسئلہ تھا یعنی ایک بچہ ایک ماں کو پیدا ہوا اور اس نے دودھ پلایا اور اس نے کسی عورت کے حوالے کر دیا جو دودھ والی ہے اور دوسری عورت نے جو اس بچے کو بھی دودھ پلایا اور اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا تو اب یہ دونوں کیا ہو گئے بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی ہو گئے اگر لڑکی ہے تو بہن بن گئی ریدائی بہن اب اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح جائز نہیں ہے یہ فتوہ آلہ حضرت نے اس زمانے میں دیا جب آپ نے فتوہ دیا تو آلہ حضرت کے والد محترم اللہ ما نقی علی خواہ رحمت اللہ علی نے فتوے کو چک کیا دیکھنے میں بات کہا سیل مانی سینڈ ڈال کے دے دیا آج کے بعد فتوہ احمد رضا دیں گے تیرہ سال دس مہنے کا آج کا بچہ ہم سب کا ہمارے سب کے گھروں کا حال دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کرتا ہے لیکن اللہ جس کا انتخاب کر لے مجدد کا انتخاب اللہ کرتا ہے مجدد کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ امام الاولیاء ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آلہ حضرت جب تڑپتے ہیں حضور کی یاد میں دل چلا جاتا ہے تو یوں کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا محبت سے کہہ دیں اور جب دل کھو چکا اپنا دل خود قابو میں نہیں ہے نظر نہیں آیا تو آپ نے کہا ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا یہ مجھے اور آپ کو بول رہے تھے مجھے اور آپ سے کہہ رہے تھے کیا کسی اور سے کہہ رہے تھے نہیں اپنے زمانے کے تمام اولیاء اکرام جو سہرہ میں تھے جو جنگل میں تھے پہاڑوں میں تھے اور دریاؤں کے کنارے تھے مسجدوں میں تھے عوام میں تھے لوگوں میں تھے باہر تھے اکیلے میں تھے جو مجلس میں تھے سب اولیاء کو مخاطب کر کے عالی حضرت پکار رہے ہیں اے ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا جب سب چلے گئے نکل گئے ڈھونڈنے لگے دریاؤں میں ڈھونڈا کوہساروں میں ڈھونڈا جنگلوں میں ڈھونڈا بیابان میں ڈھونڈا سب جگہ ڈھونڈ کر تھک گئے نظر نہیں آیا تو سب نے کہا نہیں نہیں ہم یہاں جو ڈھونڈ رہے ہیں یہ جگہ ڈھونڈنے کی نہیں ہے چلو ذرا دیکھتے ہیں حتیم کے پاس چلتے ہیں کعبے کے پاس چلتے ہیں میزاب کے پاس چلتے ہیں جہاں پر براک باندھا گیا تو وہاں چلتے ہیں جہاں جہاں جا کر کے سب جگہ دیکھ لیا وہاں پر بھی نہیں چاہے زمزم پر بھی نہیں اور جو ہے صفا و مروہ میں بھی نہیں منا مستلیفہ عرفات میں بھی نہیں کہیں نظر نہیں آیا چلو چلو اب ذرا مدینے چلتے ہیں تمام اولیاء مدینے چلے گئے مدینے پہنچے تو اب جالیوں کے قریب پہنچ کر جب سلام پڑے تو سب نے جواب دیا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا و مشکل در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا سب نے یہی کہا اولیاء اکرام گئے رہے ہیں کہ یہ نہ پوچھ کیسا پایا ہم اس کو بول ہی نہیں سکتے کہ تیرے دل کی قیفیت کیا تھی تو ہی جانتا ہے تیرے دل کی قیفیت کیا ہے یہ امام محمد رضا کا دل ہے ان کی قیفیت ہے ان کی تڑپ ہے حضور سے محبت میں فنا ہونے کا نام امام محمد رضا ہے وہ عشق کا امام ہے وہ عشق و محبت کا امام ہے وہ ایسے امام نہیں بن گئے کوئی بیٹے بیٹے مسجد کا امام بن جائے تو کیا امام احمد رضا تھوڑی ہے مسجد کا امام ہونا امامت کرنا الگ چیز ہے اور لفظ امام کی اگر تشریح دیکھی جائے وہ امامت الگ چیز ہے یہ وہ امامت ہے جو حضور کے عشق سے نصیب ہوتی ہے حضور کے عشق سے نصیب ہوتی ہے میرے پیارے آپاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انیس سال کے ہوئے تو آپ کہاں گئے بیعت لینے کے لئے بدائیوں گئے بدائیوں شریف میں ایک بہت بڑے بزرگ جب آلہ حضرت جن کے پاس مرید ہونے کے لئے جا رہے ہوں تو ان کا اندازہ لگا لی وہ بزرگ کیسے ہوں حضرت اللہ و عبدالقادر بدائیونی رحمت اللہ علیہ بہایات تھے آلہ حضرت گئے کہا کہ حضرت آپ سے میں مرید ہونے کے لئے آئے ہوں دیکھئے اللہ والوں کی محبت کا جو عالم کیا ہوتا ہے یہ بیچ کے لوگ جو ہوتے ہیں سلسلوں کی جنگ جو ہوئی ہے یہ بیچ کے جاہلوں سے ہے یہ جاہل لوگ جو ہے نا پیروں میں جھگڑے پیروں کا نام لے کر کے بدنام کر دیتے ہیں ورنہ لفظے پیر کتنا لفظ پیارہ ہے آپ اندازہ فرمائیے اور آلہ حضرت کسی ایک سلسلے کے پیر کا نام نہیں ہے جیسے غوث آزم سب کے لئے غوث آزم ہے ایسے ہی امام محمد رضا سب کے امام محمد رضا بلا تفریق ہر سلسلے کے لئے غوث آزم غوث آزم ہے ایسے ہی امام محمد رضا امام محمد رضا سب کے لئے صرف وہ رزویوں کے پیر کا نام امام محمد رضا نہیں ہے سنیت کے تحفظ کا نام امام محمد رضا ہے آپ اندازہ فرمائیے آلہ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ونیس سال کے عمر میں جب وہاں گئے تو دیکھیں بزرگوں کی محبت حضرت علامہ عبدالقادر بدائی نے علی الرحمہ کہتے ہیں مولانا آپ کا حصہ میرے پاس نہیں ہے آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اب کوئی دوسرا ہوتا تو نہیں میں مرید کر لیتا جنہیں اتنا بڑا علم آیا ہے اتنا بڑا علم آیا ہے جس کے علم کا لوحہ مننے والا ہے وہ بھی دیکھ رہتے ہیں دل کو دیکھا چہرے کو دیکھا کہا مولانا چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں کہ آپ کا حصہ کہاں ہے مارہ را شریف لے کر پہنچیں مارہ را شریف میں اس وقت خاتم الاکابر حضرت سرکار سیدنا وسندنا و قدبنا سید آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ باہیات تھے سید آل رسول احمدی کون اللہ اکبر مارہ را شریف میں یہ تنہا ایسی خانقہ ہے جہاں ایک گنبت کے نیچے سات قطب سو رہے ہیں سات قطب ہیں اور وہ بھی سلسلہ وارہ پیچھے 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 بلکل ایسی ہے تو سید آل رسول احمدی انہی قطب میں سے ہیں اپنے وقت کا عظیم قطب الاقتاب ہے قطب الاعتاد ہے قطب الافراد ہے اللہ اکبر اتنے بڑے منصف پر فائز جب آپ پہنچے تو امام محمد رضا فازل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور آپ کے بغل میں آپ کے پوتے حضرت سرکار سید نوری میاں جلوہ بارتے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مارہ را شریف میں یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی مرید ہونے کے لیے آتا اسے چلہ کروایا جاتا تین تین دن تک سات سات دن تک چلہ کرواتے نمازیں پڑھوائے جاتے نوافل پڑھوائے جاتے اس کو جو ہے باوضو رکھا جاتا اس کو رات میں اذکار وضائی پڑھائے جاتے تحجد پڑھائے جاتا یعنی اسے گھز گھز کر کے صاف کیا جاتا جب امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ بھی سات میں ہے مولان عبدالقادر بدائیل رحمت اللہ عنہ ساتھ میں علمان نقی علیخ رحمت اللہ تینوں ساتھ میں جب دونوں گئے تو سرکار آل رسول نے فورا جو ہے آلہ حضرت کو مرید بھی کیا خلیفہ بھی بنا دیا اور مارہنہ شریف میں جو بائیس سلاسل کی سلسلہ قدیمہ وہ جدیدہ کے خلافت چلی آ رہی تھی کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ احمد رضا کو دے دیا تو آپ کے جو پوتے تھے نوری میاں انہوں نے کہا بابا ہمارے یہاں کا طریقہ تو ایسا ہے نہیں ہمارے چلے کروائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد مرید کیا جاتا ہے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ جو لوگ پہلے آتے ہیں یا پہلے آئے ہیں سب کے میلے کچھلے دل تھے پہلے ان کو ساف کرتے تھے پھر ان کو مرید کرتے تھے احمد رضا کے ہم نے دل کو دیکھا آئینے کی طرح ساف ہے نسبت کی ضرورت تھی ہم نے عطا کر دیا نسبت کی ضرورت تھی وہ ہم نے عطا کر دی ہے اب مجھے اس وقت ایک جملہ سید آل رسول رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے برسوں سے فکر لاہت تھی کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اللہ پوچھے گا کہ روز محشر اے آل رسول تو کیا لایا ہے ایک فکر لاہت تھی اب میری وہ فکر ختم ہو گئی میں کہہ دوں گا مولا احمد رضا کو لایا یہ امام احمد رضا ہے ذہین اتنا پاک ہے کہ قرآن شریف کی جو آیتیں پڑھ جاتے تھے کیونکہ آپ فتاوے لکھنے کے لئے آیتوں کو پڑھتے تھے جو جو آیتیں پڑھتے تھے وہ آیتیں یاد ہو جاتی تھی تو قرآن کا اکثر حصہ تو یاد ہو چکا تھا لیکن مکمل ترتیب جو تھی وہ یاد نہیں تھی کسی نے خط میں حافظ لکھ دیا لکھنا ہی تھا کہ اس کے اس حافظ لکھنے کے بھرم کو پورا کرنے کے لئے آپ نے جو ہے قرآن شریف رمضان شریف میں صبح پڑھتے ترابی میں شام کو سنا دیتے ایک بات یاد رکھیں جو آدمی گناہوں سے پاک رہتا ہے جس کی فکر گناہوں سے پاک ہو تییب ہو جس کی نگاہ گناہوں سے پاک ہو تییب ہو جس کی زبان گناہوں سے پاک ہو تییب ہو جس کے کان گناہوں سے پاک ہو تییب ہو جس کا دل گناہوں سے پاک ہو تییب ہو جب وہ کوئی چیز پڑھتا ہے اللہ اسے قورن یاد کرا دیتا ہے یہ بھولنے کی ایک وجہ گناہ ہے گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر بھولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے ویسے وجوہات بہت زیادہ ہیں اس میں سے ایک وجہ گناہ ہے گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا کہ جس کا دل پاک پیر جس کی تعریف کرے وہ مرید کتنا شان والا ہے میرا پیر میں کہوں میرے پیر کی میں شان بیان کروں میرے پیان کرنے سے کیا ہوتا ہے میرے بیان کرنے سے میرے پیر کی شان بڑھ جائے گی نہیں ان کی تو شان اللہ نے بڑھا دی ہے جن کی شان اللہ نے بڑھا دی ہے میرے بھولنے سے میرا مرتبہ بڑھے گا ان کی شان میں کوئی فرق نہ گھٹنے میں نہ بڑھنے میں اللہ تو بڑھا رہا ہے لیکن اگر وہ ہماری تعریف کر دے جیسے ایک مثال دے اللہ کو میں کہوں گے اللہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں تو یہ کونسی بات ہے یقیناً ہم اللہ ہی کے بندے ہیں لیکن اللہ کسی دن کہتے کہ تُو میرا بندہ ہے یہ ہوگا یہی تو شان ہے عام بندے میں اور محبوب میں ہم کہتے ہیں اللہ تُو راضی ہو جائے اور محبوب کے لئے خدا کہتا ہے محبوب تُو راضی ہو جائے وَلَسَوْفَ يَعْطِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا اے محبوب انقریب ہم اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان اندازہ فرمائیں آلہ حضرت کو ترجمہ کی بات آئی ترجمہ آپ نے کیا تو ایسا ترجمہ کیا کنزل ایمان اس کا نام رکھا ایمان کا خزانہ اس کو اٹھا کر پڑھیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہونا تو صرف کچھ بھی نہ کریں اگر صرف آلہ حضرت ترجمہ ہی قرآن لکھ دیتے تو یہی کافی ہوتا لیکن آپ نے پندرہ سو سے زیادہ کتابیں لکھی جانتے ہیں کتنا سوتے تھے ہم اور آپ تو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے سوتے ہیں بیمار ہو جائے تو اور زیادہ سوتے ہیں لیکن آلہ حضرت چوبیس گھنٹے میں دو گھنٹے سوتے تھے کتنے گھنٹے دو گھنٹے سوتے تھے بائیس گھنٹے کام کرتے تھے ہم دین کے کام کے لئے وقت ہی نہیں نکالتے ہیں ہمارے پاس بہانے بھی ہوتے ہیں ہم دین کا کام نہیں کر پاتے ہیں اللہ نے چنا ہے تو دین کا کام کریں دیکھو عالی حضرت نے جب اللہ نے ان کو چنا اللہ نے آپ کو بھی مبلک بنایا ہے ہر مسلمان مبلک ہے وقت نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے وقت ٹھیک ہے نہیں ہے بنانا پڑتا ہے اسی بنانے کا نام قربانی ہے قربانی کب دیں گے ٹائم ملے گا تو کام کریں گے یہ کونسی بات ہے ٹائم بنا کے کام کرو یہ قربانی ٹائم بنا کے کام کرو عالی حضرت دو گھنٹے سوتے بائیس گھنٹے دین کا کام کر دیں اس میں پنج وقتہ نمازیں بھی ہیں تحجد بھی ہیں وزائد بھی ہیں لوگوں سے ملاقات بھی ہیں ملنے والے ملنے کے لئے آتے ہیں غریب لوگ ان کی مدد بھی ہیں امداد بھی ہیں تاؤن بھی ہیں درس و تدریس کا معاملہ ہے مدرسے میں پڑھانا بھی ہیں پوری دنیا مر سے فتوے آتے ہیں فتوے لکھنا بھی ہیں مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے کتابیں لکھنا ہے یہ سب کام ہونے کے باوجود پندرہ سو کتابیں لکھیں پندرہ سو سے زیادہ کتابیں اور سو سے زیادہ علوم پر مہارت فیزکس کا کیمیسٹری فیزکس کا پروفیسر کیمیسٹری کا مہارت ماہر نہیں ہو سکتا کیمیسٹری کا پروفیسر جو ہے فیزکس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا اگر دونوں ہو جائے تو الگ بات ہے کہ دونوں میں مہارت اس کو ہائے لیکن ایک وقت میں سب چیز میں مہارت وہ نہیں رکھتا لیکن امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ آپ کو سو علوم سے زیادہ علوم پر جو ہیں امور حاصل تھا سب میں آپ پروفیسر نظر آتے ہیں محدث بھی ہیں فقیح بھی ہیں عالم بھی ہیں حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں مفتی بھی ہیں عدیب بھی ہیں شہیر بھی ہیں خطیب بھی ہیں محدث بھی ہیں کتنے ایسے فرون ہیں جو آپ کو نہیں آتے ہیں ہر ایک فن میں ماہر نظر آتے ہیں اور عالی حضرت نے ایک ایک کو تیار کیا وہ ایک ایک بھی اتنا بھاری ہے آج پوری جماعت مل کے کام نہیں کر سکتی جو تنہا ان لوگوں نے عالی حضرت کے خلافہ نے کام کیا کسی کو آپ نے امجد علی آزمی کو فقیح بنا دیا تفقق فی الدین کا مالک بنا دیا اور بہار شریعت جیسی عظیم کتاب آج ہمارے سامنے آتی ہے آج اللہ آپ کے خلافے ادبر اللہ ما زفر الدین بحاری کو رحمت اللہ تعالی لے یہ جو آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں اللہ ما زفر الدین سید زفر الدین بحاری رحمت اللہ لے یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ جو اوقات سلاح کا لقشہ ہیں سب سے پہلے کس نے بنایا اللہ ما زفر الدین بحاری علیہ رحمہ نے بنایا یہ آلہ حضرت کے خلافہ ہیں آج دیکھو لوگوں کو کتنے آسانی ہو لی ایسا پرمننٹ نقشہ بنا دیا ہے کہ صدیان گزر رہی ہیں کہ آج وہ نقشہ ہر زمانے کے لئے کام آ رہا ہے ہم ختم ہو جائیں گے نقشہ چلتا رہے گا ولیے وہ تمام نقشے جو آج مسجدوں میں لگے ہوئے یہ اللہ ما زفر الدین بحاری آلہ حضرت کے خلیفہ کی مرہون منت ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام النہ اللہ ما غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ لے یہ کون ہے اگر میں ان کا ذکر کرتے جاؤ خلقہ کی یہ شان ہے تو ان کے آقا کی شان کیا ہو جائے اللہ ما غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ لے جنہوں نے کتاب لکھے نظام شریعت اس کے یہ ریٹر ہے یہ کون ہے انہوں نے جب شدی تحریک چلی تھی زبردستی مسلمانوں کو کافر بنانے کی تحریک چلی تھی کہ ہندو بناو تجب ہے زبردستی کیسی ہمارے اللہ اقراح فی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں جو دل سے کلمہ پڑے گا وہی ہم مسلمان ہیں یہاں کسی کو زبردستی نہیں ہے اللہ کے یہاں کسی کو زبردستی نہیں یہاں وہی ایمان والا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے رسلک جس کے دل زبان آنکھیں مسلمان تو اب آپ دیکھیں اللہ ما جیلانی رحمت اللہ لے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنی جو ہے معریبت عطا کی تھی کہ اتنا آپ جو ہے روحانیت کے تاجدار تھے کہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ لے جب شدی تحریک چلے پنڈی شردھانن نے جب شدی تحریک چلائی اور لوگوں کو زبردستی یہ سب معاملات کیے جا رہے تھے تو ایک علاقے میں آپ پہنچے تھے ایک علاقے میں اسٹیشن میں اتر کر رات کے حصے میں اپنے ایک مرید سے کہا کہ تم اسٹیشن پر ہی رہنا جب تک میں نہ آؤ تم نہ آنا یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور چونکہ آپ بڑے خوبصورت تھے سادات میں سے تھے آپ کے چہرے پر ملاہت تھی سرخی بھی تھی سفیدی بھی تھی ایک پیر پر کھڑے ہو گئے اور پورا دن پوری رات کھڑے گئے لوگ سمجھے کہ یہ کوئی کسی کا آتار ہے جو اتر گیا ہے دیکھئے بزرگوں نے کئیسی حکمت سے لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے یہ کوئی معمولی بات ہے اللہ ما غلام جیلالی میرٹی رحمت اللہ علی نے ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے نا لوگ سمجھ رہے کہ کوئی آتار ہے تپسیہ کر رہا ہے دو دن کے بعد جب جمعہ کی آزان آئی تو اس ایک پیر کو آپ نے نیچے رکھا اور آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ہے جمعہ کی آزان کو یہ کیا ہے کہا ہے یہ مسلمانوں کی آزان ہے کہا بہت اچھی ہے کیونکہ لوگ اب موتقید ہو چکے تھے دو دن کے اندر پورا مجمع سامنے تھا پورے گاؤں کے گاؤں بجمع ہو گئے تھے دیکھئے اللہ والے کیسی تبلیغ کرتے ہیں ان کے دو دن کی تبلیغ آج پورے سالوں سال گزر جاتے ہیں ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ روحانیت کے تاجدار تھے اللہ ماں سید غلام جیلالی میرٹی رحمت اللہ علی جہاں مسجد کی طرف گئے تو پورا مجمع آپ کے پیچھے ہو گیا تو دیکھا کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے دیتے جب دیکھا کہ مسجد کے سامنے ہزاروں لوگ وہ بھی غیر مسلم آ رہے ہیں تو تھوڑی تشویش بھی تکلیف بھی آپ نے اشارہ کیا اور جو ہے اشارہ کرنے کے بعد آتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ امام مہنہ جمعہ پڑھائے جمعہ پڑھانے کے بعد باہر آئے تو آپ نے امام صاحب دفتگو کی تو آپ نے کہا کہ کان میں کچھ کہتے ہیں کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے کے لئے انہوں نے کہا جو پیچھے پبلک تھی وہ سوچنے لگی کہ جس کا ہم آوتاز ہوں کیونکہ آپ نے دو دن تک دیکھا کہ دو دن آدمی ایک پیر پر کھڑے ہوئی نہیں سکتا پوری رات بھی دیکھا دن بھی دیکھا کچھ کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں تیسرا دن ہے جب یہ ساری روحانیت کا معاملہ دیکھا کلمہ پڑھا تو جو پورا پیچھے مجمع تھا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ دیا یہ علامہ سید غلام جیلانی میرٹی کی تبلیغ تھی امام کو دیکھ کر مسکرا دیئے امام سمجھ گئے یہ کوئی پنڈت نہیں تھا یہ اللہ کا ولی تھا اور یہ کون تھے آلہ حضرت کے خلافہ میں سے تھے سب کو یہ کچھ دیا گیا کسی کو مبلغ آزم علامہ عبدالعی صدیقی میرٹی بنایا گیا جنہوں نے 48 ملکوں کا سفر پانی کے جہاز سے کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ یہودی عیسائیوں کو مسلمان کر دیا دیکھیں آپ آلہ حضرت کا ایک خلیفہ ایک ایک ہزار ایک ایک لاکھ کے اوبر بھاری ہے اور آپ دیکھیں اور خلیفہ دیکھ رہا ہے تو مدینہ میں دیکھیں اللہ ما زیادہ دین مدنی جو قطب مدینہ ہے مکہ کے علماء نے تواب کے وقت دیکھا تو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں کے جو بڑے عالم تھے وہ کہتے ہیں ان کا جملہ ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ حاضر رجل یہ جو مرد ہے کہ اس کی پیشانی سے اللہ کا نور نکل رہا ہے اور وہاں پر آلہ حضرت کے خلیفہ بنے بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں تو خلیفہ بن کے آتے ہیں لیکن آلہ حضرت وہاں گئے تو وہاں پر آلہ حضرت کے لوگ خلیفہ بن رہے ہیں تو پتا چلا گویا عجمی نظر نہیں آتے تھے عربی نظر آتے تھے جب تاجو شریعہ اس زمانے میں رکی شان ہے تو امام محمد رضا کی شان جاؤ ہے ذرا آپ دیکھیں یہ تھے امام محمد رضا اگر ان کی ایک ایک بات پر اگر ڈسکس کی جائے تو لمبی چوڑی تقریب ہو سکتی ہے ایک سفر لمبا ہو سکتا ہے جب غلام کی یہ شان چودہویں صدی میں امام محمد رضا کی یہ شان ہے تو بتاؤ ہمارے آقا و مولا کی شان کیا ہوگی کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے چودہویں صدی میں پیدا ہونے والے امام کی اتنی بلند شان ہے تو بتاؤ ہمارے کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے کہ ہم سب کو امام محمد رضا محدیس بریلوی رضی اللہ عنہ سے وابستہ ہو کر ان کے مشن کو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی امام محمد رضا کے مشن کا نام ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھ لیں یہ ہمارا مشن امام محمد رضا کا مشن ہے یہ ہمارا مشن وہی مشن ہے جو غریب نواز کا مشن ہے وہی مشن جو غوث آزم کا مشن ہے جو جو مشن اللہ والوں کا تھا وہ آلہ حضرت کا تھا جو آلہ حضرت کا تھا وہی سنی دعوت اسلام کا ہے اس سے آپ جڑے رہیں مل کر کے کام کریں اور جو ہے وقت نکالیں وقت نکال کر کے جو آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آ کر کے ہم سے کہیں ہم سے ملے انشاءاللہ ہم سب مل کر کام کریں گے میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل مگر لوگ آتے گئے کاروہ منتا گیا کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے آلہ حضرت اس زمانے میں شیر کہا تھا اور آخر میں میں یہ کہوں گا کام وہ لے لی جئے تم کو جو راضی کرے دنیا والوں کو نہیں آلہ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں خدا بھی راضی ہو جائے گا کام وہ لے لی جئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رضا تم پہ کروڑ و درود یا قصہِ لطیب ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیعہ ہوا وہ تو آغاز باپ تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مِنْ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج قیام قریب ہیں آپ سب جانتے ہیں